آئین کے تحفظ کے حوالے سے جو تحریک بنائی گئی تھی اور اس کے بعد اتجاج کی بات کی جا رہی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں جو باتیں ہو رہی تھی کہ غیر فطری اتحاد ہے کیونکہ سربراہ نے یہ کہا ہے آپ کے کہ جی ہم نے پہلے بھی دھوکہ کھایا اور مزید دھوکہ کھانا نہیں چاہتے اور نہ کسی کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی کہ یہ معاملہ آگے آپ لوگوں کی توقعات کے مطابق بڑھے گا دیکھئے مولانا صاحب نے جو کل بات کی ایک سوال کے جواب پر انہوں نے بات کی ہے اور ہمارا ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ یا اس آلائنز کے ساتھ کسی قسم کا آلائنز کے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں ہوا ہے البتہ پی ٹی آئی سے پارٹی ٹو پارٹی ڈسکس جاری ہے ملاقاتیں ہماری ہوئی ہیں ابھی بھی پارٹی ٹو پارٹی ہماری ایک کمیٹی بنی ہے جو ہماری دونوں پارٹیوں کے درمیان رافتے کا کام کرے گی اور جو ہمارے تحفظات یا ان کے تحفظاتیں ہم ان کو دور کریں گے اور جو پچھ بیس پچی سال سے ہمارے ان کے درمیان میں خلا ہے اس کو ہم پور کریں گے لیکن اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اتحاد کا حصہ بڑھنے جا رہے ہیں یا کسی اتحاد بھی شامل ہو رہے ہیں نہ ہم نے کبھی یہ بات کہی ہے البتہ ہمارے پیٹی آئی کے درمیان میں جو فاصلیں ان کو ہم نے کم کرنے کوشش کی ہے اور اس سے قبل آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ ہم بہت حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں ورنہ ہمارے درمیان میں ہمارے کارکنوں کے درمیان میں بہت ہی زیادہ خلا تھا جس کو پور کرنا مشکل تھا اور اب ما شاء اللہ وہاں پر ہم سمجھتے ہیں کافی حد تک سکون ہے لیکن یہ ہے کہ جہاں تک وہ اتحاد کی آپ بات کریں تو اتحاد کے سلسلے میں ابھی ہماری کوئی بات نہیں ہوئی یہ ان سے نہ ان سے ہماری کوئی سلسلے میں بات ہوئی ہے نہ ہم فیلحال اس موڈ میں ہیں کہ کسی بھی نئے اتحاد میں جائیں ہم نے سولہ ملین مارچ کیے اور جس وقت پھر اتحاد بنا پھر پی ڈی ایم بنا ہم نے اس کی قیادت کی آج وہ میرے دوست جو ہے جو دوزار اٹھارہ میں میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے الیکشن دوسری ہوا ہے جالی ہے آج وہ حکومت کر رہے ہیں ہم آج بھی یہی کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن دوسری ہوا ہے جالی ہے